حکومت کا بوریا بستر گول کرنے کا میشن سابق صدر عاصف علی زرداری کا منصورہ کا دورہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ایک گھنٹہ ملاقات حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے لیے تعاون مانگ لیا سراج الحق میں مجلس شورا سے مشاورت کا کہہ لیا عاصف زرداری نے مولانا فضل رحمہ شہباز شریف اور چودی برادران سے ہونے والی ملاقاتوں کا بھی بتایا اپوزیشن کا حکومت اتحادیوں سے رابطوں کے بعد اتحادیوں کا آپس میں رابطہ افاق وزیر مونہ صلاحی سے ایم کیو ایم کے وزیر امین الحق کا ٹیلی فون ایک رابطہ خالد مقبول صدیقی کی بھی فون پر مونہ صلاحی سے بعد ملکی سیاسی صورتحال پر تبادے خیال کیا رہنماؤں میں جلد ملاقات پر بھی اتفاق ہوا ملکی محسط کا بیڑا غرض کر دیا گیا ہے حکومت نے سیاسی محول زہر آلود کر دیا ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے شہباز شریف کی احتساب عدالت کے باہر گفتگو عمران خان کی گھبراہر سے متعلق صحافی کے سوال پر بولے یہ تو مقافات عمل ہے شریف خاندان کے خلاف رمزان شگر میلز اور آشیانہ ریفرنس کی سامات چار مارچ تک ملتوی نیب کے تین گواہوں پر جراح مکمل ہو گئی حکومتی کشتی مشکلات کے بھول میں آگئی وزیراعظم اور جہانگی ترین میں معاملات حل کرانے کی کوشش ہیں ترین کو منائیں پنجاب کی ایک اہم شخصیت کو ٹاسک مل گیا ذرائع کے مطابق تین مفاقی بھزرا جہانگی ترین سے مل چکے ادھر آشیف زرداری نے جہانگی ترین کے لیے کھول بجوائے جل سے ہیتیابی کے لیے نیک تمنناوں کا پیغام دیا پی ایس ایل سیون کھلاریوں کی عام دورف کے دوران شہر میں ٹرافک جیم جیل روڈ مال روڈ اور کنال روڈ پر گاریوں کی لمبی کتاریں پھر روزپور روڈ مسلم ٹاؤن پر بھی گاریوں کا رش اعتراف کے علاقوں میں بھی ٹرافک جیم سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری کاتل وائرس آج پھر دو افراد کی جان لے گیا شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو نواسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ ڈھائی فیصد پر آ گئی ادھر لاہور کے میڈیکل سٹور سے ایک بات پھر پیناڈال غائب بخار کی دواب مقررہ مقدار میں نام ملنے پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا روز اور یکرین کی جان عالمی منڈی کریش کر گئے برینچ آئل کی قیمتوں میں تیزی پاکستان میں بھی پیٹرول مزید مہنگا ہونے کا خدشہ سونے کے دام بھی تیزی سے بڑھنے لگے ایک دن میں تین ہزار روپے اضافہ ایک دولہ سونا ایک لاکھ تیس ہزار چار سو روپے کا ہو گیا سکول ہیلس کارٹ پروفائل میں چودہ لاکھ مازور بچوں کا انکشاف خصوصی سکولوں میں سہولیات کا فقدان واش رومز ہیں نیٹر ہائی چڑھنے کے لیے رہن حکومت نے بچوں کی فلاح کے لیے اعلانات بہت کیے اقدامات کچھ نظر نہیں آتے عبدالسطار ایدھی انڈرپاس افتتاح کے دو ماہ بعد بھی نامکمل الائیڈ ورکس کا کام مکمل نہیں ہو سکا گلاو دیوی اور چنین ہسپتال جانے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا انتظامیہ سرویس لین پر پتھر ڈال کر سڑک بنانا بھول گئی لہور بریج کی توسی بھی التوا کا شکار سوشل پرڈیکشن اتھارٹی کا بجھر سیوریس کیموں پر لگانے کا فیصلہ پینتیس کروڑ اٹھانوے لاکھ منتقل بیتلمان کے پنڈ میں بھی ایک کروڑ تیس لاکھ کمی دو کروڑ سے کم کر کے ستر لاکھ کر دیا گیا میو ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کا علاج بن کیمو تھیرپی کرانے والوں کو عذیات خریداری میں مشکلات ایک کیمو تھیرپی پر تیس ہزار تک خرچ ہوتے ہیں برکی روڈ کے باؤو والا روڈ کا سیوریس سسٹم خراب گندہ پانی گلیوں میں بھر گیا بچوں کو سکول جانے میں مشکلات بزرگ مسجد میں نہیں جا سکتے اہلِ علاقہ کے مسائل کے فوری حل کا مطالبہ اُدھر ٹاؤنشپ رحمت کالونی کی گلیاں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ٹھیکے دار سیوریس کے پائپ ڈال کر چلا گیا کھوڑی گئی سڑک بنانے پر بھی کوئی نہیں آیا پی ایس ایل میچز کے لیے دیگر اصلاح سے مقبائی گئی نفری جنرل ڈیوٹی پر تائینات رنگ روڈ پولس کے ٹرافک اہلکار لور مول مغلپورا گھڑی شاہوں میں ڈیوٹی دینے لگے سپیشل نفری کو میکلور روڈ انار کلی اور دیگر شاہرہوں کی بھی ذمہ داری سوم دی گئی پولس کے تفتیشی نظام میں خامیاں آئی جی پنجاب کا افسران کی صلاحیت جانچنے کا فیصلہ پانچ اور چھے مارچ کو چیس لینے کا حکم اسی نمبر سے زائد والوں کو ماسٹر کیٹیڈری میں رکھا جائے گا پچاس فیصل سے کم نمبر والے فیل سمجھے جائیں گے ادھر کابینہ نے بارہ ہزار کانسٹیبر بھرتی کرنے کی منظوری دے دی لہور بوڈ امید پاروں کا امتحان لے گا لیسکو کی مانیٹرنگ اکتیارات پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی کے سپورڈ ریکوری لائن لاؤسز اور دیگر امور کا جائزہ لینے کا حکم موسم گرمہ اور ماہ رمضان میں بجلی کی بلا تاتل فراہمی کا جائزہ بچوں کو میاری اشیاء کی فراہمی کمیشن سرکاری اور نیجی سکولوں کے کیفیٹیریا کی چیکنگ کا حکم پور اتورٹی ترپن ہزار سرکاری اور ساٹھ ہزار سے زائد سرکاری سرکاری اور ساٹھ ہزار سے زائد پرائیور سکولوں کو چیک کرے گی ٹک ٹاکر بولا ریکورڈ پر مبینہ زیادتی کے الزامات متاثرہ لڑکی کا اپنے وکلا کے ہمراہ میڈیا ٹاک کہا مالی معاملات کی وجہ سے پریشان تھی نبیل نے مدد کی لالج دے کر زیادتی کا نشانہ بنایا ہائی کورٹ کا فوٹ پاک کی رائے پر دینے والوں کے خلاف فیصلہ تجاوزات کے مرتقی بفرات کو بھاری جرمانے کرنے کا حکم ہٹائے گئی تجاوزات دوبارہ قائم کرنے پر ذمہ داد فیڈ افسر کے خلاف کاریوائی کی جائے جسے شاہد کریم کی جوڈیشن وارٹر کمیشن کو گندگی پھیلانے والوں کے خلاف کاریوائی کی ہدایت سابق گیجی ایف آئی اے وشیر میمن کے خلاف کے اس ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو تحق میں ثانی کاریوائی سے روک دیا درخواست گزار کو حراسہ نہ کرنے کا حکم اگزیب نکاح کی اپیر خارج ادھاکارہ میرہ نے ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا اتیکو رحمان نے شہرت کے لیے جالی نکاح نامہ تیار کیا درخواست میں موقف اتیکو رحمان سے تیرہ ایپرل کو جواب طلب وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس چیف سیکرٹری آئی جی کمیشنر لاہور محمد عثمان سمیت دیگر افسران شریک ہوئے مختلف اجلا کے آر پی اوز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت عثمان بزدار کی افسران کو کھونی کا شہریاں لگاتے ہوئے عوام کے مسائل حل کرنے کی ہدایت بزارت کی ہے کہ بکنے اور بکنے کا دور ختم ہو گیا عمران خان پانچ سال پورے کرے گا پانچ سال پورے کرے گا پنجاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے جا رہی ہے پنجاب میں بھی تبدیلی نہیں ہونے جا رہی باقی ان کا حق ہے سنا ہے کہ چورج صاحب نے سعودے بازی کے بزار تیالہ دے تو ہم بزاری بدلنے کو تیار ہے ملڈی میں بکنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن بکنے اور بکنے والوں سے تبدیلی نہیں آئے گا مزید داخلہ شیخ رشید احمد کا سیول سیکرٹیریٹ کا دورہ سیکرٹی خزانہ سے ملاقات میریہ سے گفتگو نے کہا عمران خان پانچ سال پورے کریں گے بکنے والوں سے تبدیلی نہیں آئے گی ایم این اے شائزہ پرویز کا حلکہ پی پی ایک سو چھاسر کی مختلف یونین کاؤنسلز کا دورہ علی پرویز ملک رمضان صدیق بھٹی نوید حنیف بھی ہمراہ تھے شائزہ پرویز تابق چیئرمن رائے لیاقت اور آسیق پنساری کے گھر بھی گئیں چودری حنیف کی رہائشکہ پر کارکونات سے خطاب کیا ڈی جی اینٹی کررکشن گوہر نفیز کی چھٹی او ایس ڈی بنا دیا گیا حکومت نے رائے منظور نازے کو ڈی جی اینٹی کررکشن کا اضافی چارج دے دیا پنجاب پولس کے پندر اے ایس پیز کی ایس پی کے اوہدے پر ترقی دانیال احمد جاوید، انم فریال افزل، ہنہ نیک بخ، زیاولہ کو ایس پی کا اوہدہ مل گیا اسمان منی، محمد نبی، احمد زنیر چھیما، غیور احمد خان، علی رضا اور ارسلان زاہے ترقی پانے والوں میں شامل سیاسی منظر نامے سے غائب ہوتی غیر متحدہ اوپوزیشن باپسی کے لیے خاص پام آ رہی ہے ان کے پاس اکثریت ہوتی تو پہلے دن ہی تحریکی ادرم اعتماد لے آتے ترجمان پنجاب حکومت حسان خواہر کہتے ہیں کاف لیگ اور جہانگی ترین گروپ کی ہمدردیاں حکومت کے ساتھ ہیں درخت لگائیں، سانس بچائیں ڈی سی عمر شیر چٹھا نے شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا تیس اپریل تک شہر میں نو لاکھ ستائیس ہزار فودے لگانے کا عزم لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات میں دو روز باقی امیدباروں کی جانب سے جوڑ توڑ میں تیزی صدارتی امیدبار صدار اکبر علی جوگر کی ملاقاتیں رانہ صدر اللہ خان بھی متحرک نظر آتے ہیں یوانے صدرت اور تجارت میں سوشل کورپوریٹ کی ذمہ داریوں پر سیمینار خدمت میں عظمت ٹرس نے احتمام کیا قائم مقام صدر وقار احمد میاں ہاری ستیق سمیت بیگر شخصیات نے شرکت کی پاکستان کالیج آف لاو کے سٹوڈرز کا لاہور ہائی کورٹ کا متعلیاتی دورہ وائس پرنسپل بابر فرحان نے طلبہ کو عدالتی کاربائی کا بتایا ہائی کورٹ کے مختلف حصے بھی دکھائے ٹورنٹو پولیس کلپ کے ممبران کا یو ایم ٹی کا دورہ آمیر بٹ نے قیادت کی وفت میں سوہیل رضا، مارشل نائیم، کیسر امتیاز، سعید رسول، عمران خواجہ سمیت دیگر بھی شریک تھے آوید شیربانی، محمد عبداللہ، خالق نقی سے ملاقات، مہمان وفت کو شرس کا تحفہ دیا گیا پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام ایکٹتام پزی آئی جی پنجاب نے طبیعت مکمل کرنے والوں کو سرٹیفیکیٹ دیئے بی سی جی سی یو ڈاپٹر ازغر زیدی کو شادکاری شیل پیش کی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا تیسٹا کانوکیشن، اٹھالیس پی ایجڈی ہولڈر سمیت، گریجوئر سلوہ میں ڈگریان اور میڈلز تک سیم گورنٹ چودی سرور، ڈاکٹر یاسمین راشد، پروفیسر جاوید اکرم، پروفیسر خالد مصوب گاندل سمیت دیگر شکسیات نے شرکت کی انگریزی بین الاپوامی زبان، عبور حاصل کرنا نہائیت ضروری ہے یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن میں پاک ٹیسول چیپٹر کی لانچنگ تکریب، پروفیسر ڈاکٹر طلت نصیف آشا نے صدارت کی امریکی کاؤنسل جنرل ویلیم میکنال کی خصوصی شرکت